بسم اللہ الرحمن الرحیم اور میں آپ کا مشکور ہوں کہ بہت ساری چیزوں پہ آپ عمل کر رہے ہیں اور بڑے پاؤسٹیو رزلٹس آ رہے ہیں اور کومنٹس پہ میں علیہ دہا ویڈیو بناوں گا اس پہ بھی بات کریں گے تو ابھی جس ویڈیو پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں گو ہے کہ جتنے بھی ملٹی کالجز ہیں چاہے وہ بلے کائیڈٹ کالجز ہوں چاہے وہ پاکستان آرمی نیوی ائر فورس میں کمیشن کی بات چیت ہو تو ہر ایک کے لئے دو بیسک انصر ہر ایک میں ہیں ایک ہے جس کو ہم ذینی امتحانات کہتے ہیں اردو میں اور انگلیش میں اس کو کہتے ہیں انٹیلیجنس ٹیسٹ اور دوسرا اس کا سیگمنٹ ہے انٹریو اس ویڈیو میں میں بات چیت کروں گا تھوڑی سی بیسکس پہ آؤں گا کیونکہ کچھ بچوں کے جو دور دراز کے ایریاز کے وہ ذینی امتحانات پہ تھوڑے کنفیوز تھے تھوڑی ان کو گائی لائن چاہیے تو میں بیٹا بڑی سلیس اردو میں آپ کی آسانی کے لئے کوئی چیزیں اس پہ بریف کروں گا آئی ہوپ یو انڈرسٹین اچھا ذینی یعنی اس ویڈیو کو میں کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا ذینی یا انٹیلیجنس ٹیسٹ کے لئے ایک انٹرو ہے بیسک انٹروڈکشن دے رہا ہوں آپ کو اچھا ذینی امتحانات کس لئے کنڈکٹ کیا جاتے ہیں یہ اس لئے کہ جاتے ہیں کہ آپ کی آئی کیو لیول یا آپ کی ذہانت کی پرخ کی جائے کہ آپ کا لیول آف انٹیلیجنسی آئی کیو کیا ہے اچھا پھر اس میں دو ٹائپس ہوتی ہیں کچھ وربل ہوتے ہیں ان کو ہم وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کہتے ہیں اور کچھ اس کو وربل جو انٹیلیجنس ٹیسٹ ہے ان کو ہم کہتے ہیں اردو میں اگر بات کرے دو ہیں لفظی ذہنی ازمائشی ٹیسٹ وی کال اٹ وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ اچھا اور کچھ ہوتے ہیں نان وربل انٹیلیجنس ٹیسٹ کہ غیر لفظی ذہنی عظمائشی ٹیسٹ اس کا اردو ہو جائے گا اچھا اور ان دونوں طرح کے وربل اور نان وربل جو ٹیسٹ ہوتے ہیں جو انٹیلیانٹ ٹیسٹ کے سب پارٹس ہیں ان کے مقصود ٹائم رکھا جاتا ہے مقصود نمبر آف قیسٹنز رکھے جاتے ہیں اور وہ جو ہمارا جیسے کنونشنل ایکزیم ہوتا ہے ہمارے بورڈز کے ڈیفرنٹ سکولوں کے کالجوں کے لمبے لمبے سبجیکٹیف پیپر نہیں ہوتے ہیں یہ ابجیکٹیف ٹائپ ہوتے ہیں لیٹس اے ٹونٹی منٹس میں آپ نے سکسٹی قویسٹن کرنے ہیں نائنٹی قویسٹن کرنے ہیں جی ہاف این اور میں تو ڈیفرنٹ ان کے قویسٹنز کی انٹینسی کے لحاظ سے چاہے وہ وربل ڈیسٹ ہو چاہے نان وربل ڈیسٹ ہو اس کے ٹائمینگز رکھے جاتے ہیں اچھا بعض دفعہ آپ کو اس کا ایک اور سیگمنٹ ہوتا ہے جس کو مینٹل میتھ کا جاتا ہے کہ وہ آپ کی مینٹل الیرٹنس کا حصہ ہوتا ہے اور وہ اس کو پارٹ آف انٹریو کیا جاتا ہے وہ آپ کی انٹریو میں جو انٹرینگ آفسر ہے وہ آپ کو چیک کرتا ہے اچھا جو آپ کی آئی کیو وغیرہ دیکھ لے یہ آپ اٹیمٹ کرتے ہیں تو اس کی منصوبہ بندی جو ہے پلاننگ ہے تکمیل ہے یہ بغیر چکے ہم اس کے عادی نہیں ہوتے چکے آپ کنوینشن سسٹم کے عادی ہیں تو میرا خیال ہے پریکٹس میں میک سامین پرفیکٹ تو آپ کو بہت زیادہ اس پر پریکٹس کی اور توجہ کی ضرورت ہے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہے میں نے اپنی دوسری ویڈیو میں بھی بات کی ہے کہ مسیبت یا پریشانی آپ کو اس وقت تک فہار لگتی ہے جب تک آپ اسے اس کو پنجابی اردو میں میں کہوں گا جو میری لینگویج ہے کہ وہ ٹکر نہ ماریں جب تک آپ مسیبت سے ڈر کے چھپتے رہیں گے لوگ آپ کے سر پر چڑھتے رہیں گے چاہے مسیبت ہو چاہے کوئی چیلنج ہو لائف کا چاہے دوسرے اور جب اب اس کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے حل کرنا شروع کر دیں گے چاہے مسیبت ہو چاہے لوگ ہو چونوں کی طرح بلوں میں گس جائیں گے تو آپ اس کو آپ جو بھی ٹیسٹ بیٹا اٹمٹ کرنے ہیں اس کو چیلنج لیں یہ مسیبت تو نہیں ہے چیلنج ہے تو چیلنج کو سالف کرنے کے لئے پلین کریں انڈرسٹینڈ کریں تو ابھی آئی ہوپ آئیم کوائٹ کلیر کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وربل اور نان وربل ٹیسٹ ہیں ذہانت کے لئے ٹیسٹ ہوتے ہیں انٹیلجنس ٹیسٹ اور اچھا اس ٹیسٹ کے اچھے مارکس جو ہیں وہ آپ کے میرٹ کی طرف کنٹریبوٹ کردے ہیں کہ آپ نے اٹمٹ کیسے کیا ہے آپ نے کتنے دیر میں کتنے سالف کی ہیں کتنے نمبر لی ہیں اس کے مارکس کیا ہیں تو یہ بیسکس پہ میں یہ ابھی ادھر ہی رکھوں گا اگلی ویڈیو میں میں آپ کو اس کے گھر وغیرہ یا اس کے ٹکنیکس تھوڑی سی بریف کروں گا کہ کیسے اٹمٹ کرنے ہیں تو میری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ساری دعائیں قبول فرمائے اللہ تعالیٰ میرے اور آپ پہ ہمیشہ اپنے فضل و کرم رکھے وہی آخر میں میرا برینڈ میسیج فار دی پیرنٹس پلیس لوک آفٹر یور ایسیٹس یہ بچے آپ کی زندگی کا سرمایہ ہیں ان کے اچھی تربیت کریں ان کو ٹائم دیں ان کو محبتیں دیں اور تاکہ یہ آپ کے مستقبل میں صدقہ جاریہ بان سکیں اور بچوں کے لیے میرا میسیج کہ بیٹا یہ دن دوبارہ نہیں آنے جن کے پیرنٹس زندہ ہیں ان کی خدمت کریں یہ دعاوں کی انڈسٹری ہے ان کی یہ دعاوں کی فیکٹری ہے دن رات خدمت کریں اللہ تعالیٰ چھائیاں دے آپ ان کے لیے سورس آف کمفرٹ بنیں جن کے والدین میرے والدین کی طرح دنیا سے جا چکے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس پر جگہ نایت فرمائے سارے اہل ایمان اہل اسلام جو کلمہ گو میرے تین بھائیوں اس میں دنیا سے ففات پا چکے ہیں سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اللہ واقعی میرے پیارے دیس کا ہم لوگوں کا میرا اور آپ کا ہمیشہ ہمیوں ناصروں اور میرے دیس کا پرچھم ہمیشہ بلاندرے تینکیو ویری مچ فی امان اللہ لاو ویو آل اللہ حافظ اسلام علیکم